بسم اللہ الرحمن الرحیم Autism Spectrum Disorder Treatment and Approaches کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں کون کون سی Interventions ہیں Treatment کے حوالے سے جو ہم Adopt کر سکتے ہیں اس میں ہم نے پہلے والا فیز ڈسکس کیا تھا Denial سے Acceptance تک کا اور پھر Education of the Parents کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی اور Treatment کے حوالے سے We were on the Medication, Allopathic Medication کہہ لیں آپ اس کے حوالے سے ہم نے بات کر رہے تھے کہ اس میں Different medicines ہیں جو عام طور پہ ان بچوں کو دی جاتی ہیں جس میں جو Anti-psychotic ہوئے ہیں جس میں نشہ اور چیزیں اس میں ہیں اور وہ آپ اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ اس کا جو Leaf-letted medicine کا اس کو آپ نکال کے خود دیکھیں اس کے side effects کیا ہیں اس کے positive things کیا ہیں اس کی dose manufacturer کتنی advise کرتا ہے کس weight کے ساتھ age کے ساتھ کتنی medicine کی dose دینی چاہیے considering all those things آپ اس کو evaluate کریں کہ جو آپ کے بچے کو advise کی گئی ہے prescribe کی گئی ہے کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ ایم ناوٹ ایمی بیویس دکٹر کو منٹ اپن دیکھو جو آپ کی گئی ہے what i see in the child کہ وہ کیا سا ہوتا ہے کیا کرتا ہے جب ہم یہ medicines کے ساتھ بچے کو دیکھتے ہیں اس کی main جو disturbance والی چیز ہوتی ہے hyper activity وہ تو کام ہو گئی ہوتی ہے obviously اس میں ایک tranquilizers جو ہیں وہ اس کو slow down کر دیتے ہیں جس سے وہ ادھر ادھر بھاگ دور اور یہ hyper activity والے کام نہیں کر رہا ہوتا وہ ہی ہمارا main problem ہوتا ہے parent کا ایک جب ڈاکٹر کو جا کے وہ اس کی ہسٹری میں شیئر کرتے ہیں تو یہ ایک main issue ہوتا ہے کہ یہ بیٹھتا نہیں یہ خراب کر دیتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے سنتا نہیں تو وہ hyper activity کی وجہ سے ہوتا ہے وہ ضرور بہتر ہو جاتی ہے لیکن وہ خالی hyper activity کو slow down نہیں کرتی ہے وہ اس کے تمام سسٹم کو slow کر دیتی ہے meaning thereby کہ جو اس کی environmental learning ہونی تھی جو ماحول سے اس نے چیزیں سیکھنی تھی وہ بھی رہ جاتی ہے وہ بچہ اس کو نہیں attain کر پاتا ہے because I explain it in a way کہ ایک انسان جو نشے کی حالت میں ہے اس کی اردگرد کیا ہو رہا ہے وہ دنیا محفیہ سے بے خبر ہوتا ہے اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے till the time he is in the senses he can't learn اب وہ hyper activity تو control ہو گئی لیکن learning بھی اس کی possible نہیں ہو رہی پھر اس میں ان medicines کے internally کیا effects ہوتے ہیں یہ تو شاید lab test میں یا ایک doctor اس کو زیادہ بہتر explain کر سکیں but what I have seen crying restlessness in attention ایک disturbance یہ ہمیں نظر آتی ہے اس کے behaviors میں example کے طور پہ I like to share a child eight nine years age totally mute with no speech آتا ہے اور اس کی prescription بھی share کرتی ہیں mother تو اس میں یہی medicines combination میں دی ہوتی ہے اور autism spectrum پہ وہ ہوتا ہے اور بڑے senior doctor نے اس کو prescribe کیا ہوتا ہے جس کو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں challenge کروں جی کہ یہ آپ نے کیوں دے دی اس کو anyhow تو اس میں انہوں نے اس کو دے دیا اس کا ایک میرے experience کے مطابق اس level کے بچے کو اس age میں جتنا severity اس کی ہمیں نظر آ رہی تھی اس کو within seven to ten days adjust ہونا چاہیے تھا adjustment سے مراد اس کی crying behavior کا ختم ہونا اس کا in seat behavior develop ہونا اس کا pair up ہونا یہ ساری چیزیں adjustment میں میں count کر رہا ہوں لیکن وہ اس کا behavior settle نہیں ہو رہے تھے وہ اس کا same specific pattern تھا crying کا disturbance کا چیخنے کا بھاگنے دوڑنے کا اچانک trigger ہونے کا وہ سارے اس کے behavior مستانداز سے ہی چلتے رہے میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بچہ severity میں ذرا زیادہ ہوتا ہے اس کو کچھ periods initially soothe down کرنے کا settle کرنے کا میں personally کر کے پھر میں آگے staff کو hand over کرتا ہوں this step to learn کے اندر i do it like that اس کے ساتھ میرا جو اندازہ تھا کہ اس کو seven to ten days میں adjust ہو جانا چاہیے وہ seven to ten days prolong کر گئے till good two months when i called the parents again کہ جی اس میں کچھ problem ہے something is against what i have experienced earlier انہوں نے کہا جی نہیں کچھ بھی نہیں وہی روٹین ہے اس کی ساری جو شروع سے روٹین ہے اس کی ویسی ہی روٹین ہے i still kept on working that was an experience to me as well اور ایک ماہ اس process میں اور گزر جاتا ہے تین ماہ کے تک وہ بچہ settle نہیں ہوتا اس کا same aggravate ہی ہوا ہوگا اس کا behavior یہ negative والا positive side پہ نہیں گیا ultimately ایک تین ماہ کے بعد ایک دن آتا ہے کہ وہ بچہ آتا ہے خاموش no crying all settled response دے رہا ہے بولانے پر attention دے رہا ہے that was a good date for us to note down the change اور but i was astonished as well کہ یہ کیسے اقدام کل تک ایسا تھا آج ایسا کچھ gradual شاہد ہم نے اس کی development کو شاہد میں speak کیا ہو ایک دو دن کی but within not more than a week period اس کا وہ سارا چیزیں settle ہو گئی اس نے بولنا شروع کر دیا اس نے labeling شروع کر دی چیزوں کی point کر کے صحیح انداز میں اس نے کرنا شروع کر دیا اس سے پہلے اس کی speech اپنے ہی انداز میں جو دل کیا بول دیا نہیں کیا نہیں بولا like that ہفتہ میں نے اس کو اس کو experience کیا اس phase کو اس کے کو اس کی چیزوں کو note down کیا then i recall the parents اور ان سے میں نے کہا جی کہ please let me know what was the change in last seven to ten days or two weeks میں نے کہا جی nothing i said no my experience doesn't support what you are saying اس پہ کچھ تبدیلی ہوئی ہے جو آپ یا تو آپ کو پتہ نہیں یا آپ share نہیں کر رہے بٹ کوئی family میں سے گیا ہوا واپس آیا ہے کوئی چلا گیا ہے کوئی کچھ چینج ہوئی ہے جو آپ مجھ سے find it out and let's come to the conclusion میں نے کہا جی نہیں کچھ چینج نہیں آئی suddenly mother said بس ایک اس میں problem ہوا ہے کہ اس کی جو دوائیاں لکھی ہوئی تھی اس میں سے ایک دوائی جو ہے وہ مجھے نہیں مل رہی ہے اس کو کئی من two weeks ہو گئے ہیں میں پوری کوشش کی اور اب میں نے کراچی کسی کو کہا ہے وہاں سے وہ بھیجیں گے the moment she's shared this thing تو میں نے کہا جی کون سی دوائی ہے that was risk اور i got the point کہ یہ جو disturbance اس کے body کے اندر اس کی وجہ سے ہو رہی تھی the moment اس کا effect within two weeks کا انہوں نے کہا تین چار دن شاید ہمارے notice میں نہ آئے اس اس change کو نہ feel کر سکیوں گریجول اس کا جو change ہوا the moment اس کا effect اس ڈائی ڈان ہوا اور اس کے بعد سے اس کی چیزیں ہوئیں so i firmly and to full conviction i told them کہ please یہ دوائی مت دیں اس کو آپ کا بچے کا problem یہ دوائی تھی اب اس پہ کام کا ہم کر سکتے ہیں اب یہ بیٹھ بھی رہے crying نہیں ہے اس کی توجہ دے رہے لیبل کر رہے اور چیزوں میں involve ہو رہے جو کہ تین ماہ پوری effort کے ساتھ نہیں کر سکے ہم اس کو which was very different and difficult phase for us کہ اتنا prolong period ایک بچے کا settling کا میں نے نہیں دیکھا تھا to cut shot مقصد کہنے کہ یہ کہ یہ دوائیاں ہمارے جسم میں جا کے کیا effect کرتی ہیں کیا disturbance کرتی ہیں اس ڈوز کا کیا effect ہو رہا ہوتا ہے this is very important to understand یا تو وہ اس کا solution ہو پھر تو ہمیں وہ medicine ضرور support کرتی ہیں کہ ہمیں لینی چاہیے دینی چاہیے اپنے بچے کو آج ہم لے کے جاتے ہیں اس کو وہ ten drops کے اوپر اس کو ڈوز دے دیتے ہیں چار سے چھے ماہ ہمارے اچھے گزر جاتے ہیں چھے ماہ بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بچے میں پھر hyper activity آگئی پھر توڑ پھر بھاگ دوڑ یہ چیزیں دوبارہ آگئیں we again consult the same doctor کہ سر پہلے تو ہم آئے تھے بڑی اچھی medicine دیا آپ نے بڑا اچھا ہو گیا تھا بیٹھنے لگ گیا تھا بھاگ دوڑ ختم کر دی تھی توڑنا پھینکنا اس نے کم کر دیا تھا لیکن اب یہ پھر کر رہا ہے ڈاکٹر ڈانٹ ڈو اینٹھین سپیشل اس کی ڈوز ٹین سے ٹوینٹی پھر کر دیتے ہیں چھے ماہ آٹھ ماہ پھر اچھے گزر جاتے ہیں پھر بڑھتی جاتے ہیں جو پیرنٹس ان medicines کو use کرتے رہے ہیں they will bear me out کہ gradually اس کی وہ ڈوز بڑھانے سے اس کی وہ چیزیں adjust ہوتی رہی ہیں how long can you do that کتنی زیادہ مقدار آپ tranquilizer کی اپنے بچے کو دے سکتے ہیں this is important to evaluate and decide upon اس چیز کو ضرور آپ ذہن میں رکھیں وہ اس کا autism کا solution کے لیے کوئی medicine نہیں ہے this is for sure for granted up till now کوئی ایسی medicine نہیں آئی ہے market میں جس کو کہ انہوں نے label کیا کہ this is for the treatment of autism autism ایسا نہیں ہے اس کے جو issues اس کے ساتھ associative ہوتے ہیں اس کے لیے medicines ہیں جس میں کہ for example ہمیں اس میں epilepsy جب ہوتی ہے fix scissors کا ساتھ اگر وہ ہو بچے کو جو کہ 35% میں بچوں میں تقریباً autism spectrum پہ epilepsy ہوتی ہے تو اس کے لیے medicine دی جا سکتی ہے اس میں ڈیفرنٹ medicines use ہوتی ہیں تیگرال ہے اپی وال ہے پیلیم ہے توبا میکس ہے یہ ایک پوری belt ہوتی ہے ملتے جلتے اثرات کے ساتھ sometimes ایک اکیلی اس scissors کو help کر دیتی ہے sometimes کوئی combination میں کرنی پڑتی ہے وہ آپ کا جو test EEG کا ہوتا ہے اس کی base پہ ڈاکٹر آپ کو prescribe کرتا ہے وہ ضروری ہوتی ہے لینی medicine اس کے لیے ٹھیک ہے ہائپر activity مجھے I don't remember a case جب میں نے کسی بچے کی ہائپر activity کے لیے ان پیرنٹس کو ڈاکٹر کو medicine کے لیے consult کرنے کے لیے request کیوں suggest کیاو I never did so I don't remember a case of that sort بہت ہائپر بچے بھی دیکھیں ہیں میں نے اتنے ہائپر جنہوں نے مارا ہے glasses توڑی ہیں اگر سر سے ٹکر مار رہا ہے تو سر کو اگر میں نے اس کو handle کیا ہے تو ادھر سے پاؤں سے مارا ہے پاؤں کو بھی کر لیا بلوگ تو بازو سے مارا ہے one way or the other اس کو control کرنا was that challenging and difficult اس سوئر nature کے بھی autistic بچے جن کو کے گھروں میں بند کر کے رکھا جاتا تھا ان کو بھی میں نے personally deal کیا ہوا ہے ان کے وہ بھی medicine کے بغیر کیا ہے میرا میری approach اس میں simple ہے ایک بچے کو اگر میں physically پکڑ کے بھی اس کی ہائپر activity reduce کر سکتا ہوں بٹھا سکتا ہوں تو I will not go for the medicine because وہ medicine میری input کو جو میں نے اس بچے کو دینی ہے اس کو effect کرتی ہے اس لئے میں کبھی بھی بچوں کو till the time بہت تھی کوئی extreme case تو شاید میں اس کو ایسا سوچ ہوں otherwise میں کبھی بھی hyper activity کو control کرنے کے لئے اس انداز سے میں medicine کی طرف نہیں consult کرنا چاہوں گا ہر ایک کی اپنی approach ہے ہر professional ہر therapist ہر special educator اپنا انداز ہے اس کا سوچنے کا but my approach is this کہ میں اس کو modification سے اس کی involvement سے اس کو physical involvement سے control کرنا کرتا ہوں اور that works better الحمدللہ sorry sometimes میں نے کچھ doctors ایسے بھی دیکھے ہیں جو بہت reasonable dose دیتے ہیں انہی میڈیسنس کی ریسپ نیٹالین ریویٹرال جو ساری ہم نے بات کی ہے اس کی وہ dose اتنی minimum ہوتی ہے کہ شاید وہ اس کو effect negatively نہیں کر رہی ہوتی temporarily اس کو hyper activity کو control کر رہی ہوتی ہے اور I appreciate those doctors میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو autism کا زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے بنسبت ایک کسی دوسرے neurologist سے جو اتنی ہائیوی ڈوز دے دیتا ہے I take it that way for the reason کہ وہ اس medicine کو جب minimum ڈوز میں سپسٹرائب کرتے ہیں وہ ساتھ بتاتے ہیں کہ جی اس کو اتنے پیریڈ کے اندر ہم نے اس کو taper off کر کے آشتہ آشتہ reduce کر کے ختم کرنا ہے اور اس hyper activity کو ہم نے control کرنا ہے through therapy which doesn't have some negative effect اس کے اوپر بچے کے اوپر therapy کے تو اس طرح کی approach کے ساتھ اگر کوئی آپ کو اس طرح کی medicine دیتا ہے تو وہ اس میں definitely ہمیں اس کو I appreciate that doctor for that better کیونکہ وہ میرے پاس میرے کام کرنے کی جگہ رہتی ہے کہ میرے کا input جو میں دوں گا that will work اس سے فرق پڑے گا ایک بچہ جو medicine skander ہوتا ہے اس میں ہماری پوری effort کے باوجود ہم اس کو اتنا نہیں بہتر کر پاتے ہیں جتنا وہ ہوتا ہے کوئی دوسرا اس کے comparison میں دوسرا بچہ جتنا اس میں بہتر ہو سکتا ہے یہ چیز کئی parents understand جلدی کر لیتے ہیں کچھ بہت دیر لیتے ہیں اور کچھ نہیں بھی کرتے ہیں میرے پاس different interaction میں parents رہے ہیں کہ کچھ نے بہت جلدی اس کو positively بھی پایا اس change کو medicine کو quit کر کے کچھ نے کافی time کے بعد اس پہ accept کیا پھر انہوں نے اس کو admit کیا کہ ہاں جی آپ فرق پڑھ رہا ہے کچھ پوری میری کوشش کے باوجود they stick upon the thing کہ جی میجر صاحب کو کیا پتا یہ تو ڈاکٹروں کا کام ہے ڈاکٹر نے جو دوائی لکھی ہے وہ صحیح لکھی ہے my approach is کہ میرا کام ہے guide کرنا to the best جس چیز پہ میں convinced ڈوں میں وہ parents کو بتاتا ہوں acceptance اس کو follow کرنا understand کرنا is something at parents and which I cannot force naturally to this what I have shared to you all کہ آپ ان ساری اسپیکس کو ان چیزوں کو اس انداز سے دیکھیں اور decide upon the things کے medical treatment کے حوالے سے medication کے حوالے سے اس میں کیا کیا سیزرز جو ہیں یہ آج بھی شاید ایک وٹش اپ گروپ پہ کسی نے question کیا تھا silent سیزرز جو ہوتے ہیں اس کے اپلیپس اپسنس سیزرز کے نام سیزرز کو ہم کہتے ہیں سیزرز different جس طرح ہمیں spectrum پہ range ملتی ہے اسی طرح سے سیزرز کی بھی different types ہیں بعض وقت سوتے میں آتے ہیں mild ہوتے ہیں بلکل محسوس بھی نہیں ہوتا اس میں وہ بھی سیزرز ہی کہلاتے ہیں sometimes جاگنے والے period کے اندر آتے ہیں اتنے mild ہوتے ہیں جس میں صرف آنکھیں ایسے اوپر گئیں اور ایک blank سی لوگ کے ساتھ واپس آگئیں اتنا mild بھی میں نے دیکھا ہے تھوڑا سا ایک اس سے زیادہ ہو تو شاید ایک blank لوگ چند seconds کے لیے یا one odd minute کے لیے بچہ blank ہو جاتا ہے اس کا response بالکل نل ہو جاتا ہے اس میں لگتا ہے کہ جیسے اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کیا یا میں وہ کیا کر رہا تھا وہ سب اس لگتا ہے کہ وہ blank ہو گیا all of a sudden تو یہ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ سویرٹی میں ہم جائیں تو وہ ہو سکتا ہے باڈی کی جرکی مومنٹس اس کی مہمیں فیل ہوں گرے وغیرہ نہ اس سے زیادہ میں آئے وہ گر بھی سکتا ہے اس جرکی مومنٹس بڑھ بھی سکتی ہیں اس سے زیادہ سویر میں آئیں تو ہو سکتا ہے وہ پہلے سپن کرے اس طرح سے اور پھر گرے اب سویرٹی جو جو بڑھتی جاتی ہے تو ہماری اورل کیوٹی کے اندر ہماری ٹانگ اور یہ لپس ہمارے جو ہیں یہ اس میں آ جاتے ہیں فٹس کے حوالے سے اس میں آئی لائک تو شیئر کہ اس کا کوئی ایمیجیٹ اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی کہ ہم اس کو فوری طور پر پا نہیں پلائیں دوائی دیں انجیکشن دیں تو اس سے وہ فٹ رک جائے گا اس میں مینجمنٹ ہوتی ہے کہ ہم اس کو مینج کریں کہ خدا نخواستہ اگر فٹ جب پڑا ہے تو وہ کہیں پانی کے پاس نہ ہو جہاں پہ اس کا بریدنگ سسٹم ایفیکٹ ہو جائے کوئی انجری نہ ہو جائے زبان نہ کٹ جائے ہونٹ نہ کٹ جائے جب جرکی مومیٹس ہوتی ہیں تو وہ بڑی اگریسیو ہوتی ہیں بہت طاقت اتنی طاقت ہوتی ہے کہ بعض وقت ہمارے تین تین لوگ پکڑ کے بھی اس بچے کو اس مومیٹس کو نہیں کٹرول کر سکتے ہیں وہ کرنی کر دیں سائیٹ پیٹ کسی چیزیں تکرانے نہ دیں وہ ایک فیس اس کا اس انداز سے اگر آپ کریں گے تو اس میں کچھ نہ اس کے یہ جو ٹینجنٹس ہیں یہ کچھ اس طرح کی چیزیں اس کا اس کا بھی ایفیکٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے آپ اس کے فیس کو اس طرح سے کریں تاکہ سلائیوہ وغیرہ اگر نکل رہا ہے اس کا سوئیر کیسز کے اندر تو وہ اس کو ایئر پاتھ کو جو ہے وہ بلوک نہ کر دے جس میں ایک ریسپریشن اس کی ایفیکٹ ہو جائے پانی والے ایسپیکٹ کا میں نے اس کو بتایا کہ اس میں ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اس کی بریدنگ اس کی ایفیکٹ نہ ہو تو یہ مینجمنٹ ایمیجیٹ ہوتی ہے جو ہمیں کرنی چاہیے باقی ٹریٹمنٹ اس کی وہ ایک پرو لانگ وے میں ہمیں چلنا کرنی پڑتی ہے میڈیسن جو اس کی دی جاتی ہے اپی لپسی کے فٹس کے لیے وہ تقریباً دو سال پلاس سامتنگ پہ اگر کنٹرول رہے ہیں ویڈ میڈیکیشن پھر ہم اس میڈیکیشن کو ٹیپر آف کر کے ختم کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ اس پہ کم پیریڈ میں ہو رہے ہیں پھر اس کو مینٹین میڈیسن کو دھروہ ڈل لائپ بھی لینا پڑتا ہے سیزرز یہ فائیو ٹو فیفٹین ڈیئرز کی ایج میں جنرلی آٹیزم سپیکٹرم پہ آتے ہیں اسی سیزرز کو ہی ہم کانٹینیو کرتے ہیں نیکسٹ کلپ کے اندر انشاءاللہ اور آئیل ریکویسٹ شکریہ شکریہ